ایک ایک ڈالر کو ترستے ملک میں پی ٹی آئی حکومت نے منپسند افراد کو تین ارب ڈالر قرص بلکل موفت دیا گورنر سٹیٹ بینک اور سیکیٹری خزانہ نے اسکیم کو سٹیٹ بینک کا اختیار کرا دیا جسے پبلک اکاؤنس کامیٹی نے مسترد کر دیا معاملے کا فرنزے گارج کرانے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے مصفید ہونے والے افراد کی فہرز بھی طلب کر لی گئی ہے زہیر علی خان کی رپورٹ ایک ایک ڈالر کو ترستے ملک میں پی ٹی آئی حکومت نے منپسند افراد کو تین ارب ڈالر کا قرص بلکل موفت دیا گورنر سٹیٹ بینک اور سیکیٹری خزانہ نے اسکیم کو سٹیٹ بینک کا اختیار کرا دیا جسے پبلک اکاؤنس کامیٹی نے مسترد کر دیا پی ای سی نے اسکیم سے فائدہ اٹھانے والے چھ سو بیس افراد کے ناموں کی فیرزت مانگ لی سٹیٹ بینک نے ان کیمرہ اجلاس میں فیرز دینے پر آمادگی ظاہر کر دی گورنر سٹیٹ بینک نے موقف اختیار کیا کہ یہ سکیم دو ہزار بیس میں برامداد بڑھانے کے لیے متعارف کرائی گی اس میں آسی فیزت فائنانسنگ پرائیویٹ بینکوں کی ہے حکومتی سبسیڈی شامل نہیں ارکان نے کہا جب سکیم منظور ہوئی سٹیٹ بینک خود مختار اداران نہیں تھا سلیم مانڈوی والا کہتے ہیں فرانزک آڈٹ سے حقائق سامنے آ جائیں گی یہ پیسہ جو سبسیڈائز کر کے دیا گیا اس کا جو پرپس تھا وہ اچیب ہوا کے نہیں ایشو ہوا ہے فرانزک آڈٹ میں انڈیویجنل کمپنی اور لون کا پتہ چلے گی پی ایسی نے گزشتہ حکومت کے اس اقداؤں کو معیشت کی تباہی کی وجہ کرا دیا ارکان کا کہنا تھا کہ چندہ افراد نے خود اسکیم بنائی پھر خود ہی اس سے فائدہ بھی اٹھا لیا معاملے کو منتقی انجام تک پہنچایا جائے گا